بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ درودِ خزی کا ایک مشاہدہ سمات فرمائیے یہ مشاہدہ میں نے فیس بک سے لیا ہے اور اس مشاہدے میں ان حضرت کا بھی ذکر ہے جن کا فیس بک پر اپنا درودِ پاک کا پیج ہے الحمدللہ اور وہ خود بھی درودِ پاک کو پھیلانے میں بہت زیادہ قابشے کر رہے ہیں درودِ پاک کی حوالے سے وہ وضائف بھی دیتے ہیں یہ واقعہ ایک بہن کا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا نام اجالہ ہے اور میں ملتان میں رہتی ہوں اور میری چھوٹی سی عمر میں شادی ہو گئی تھی اور شادی کے دو سال کے بعد بغیر کسی وجہ کے طلاق ہو گئی تھی یعنی کہ وہ کم عمر تھی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور پھر ان کو طلاق بھی ہو گئی میری زندگی برباد ہو گئی اور لب ایک تو چھوٹی عمر ہے اور بیس لی طلاق ہو جائے تو ہماری سوسائیٹی میں کتنے ایشورز آتے ہیں کہ اتنی جلدی میری طلاق ہو گئی ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے اور وہ یہ بات سوچ کر دن اور رات روتی رہتی ہیں اور بیمار ہو گئی کہتے ہیں کہ میری امی بھی میری وجہ سے بے انتہا پریشان رہنے لگی اور وہ بھی روتی رہتی تھی اسے دوران میں نے بہت سارے وزائیت بھی پڑھنے شروع کر دی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم نے کہیں دیکھا باز وقات فائدے کی جگہ نقصان ہو جاتے ہیں ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ میں نے مختلف اور آدھو وزائف کرنے شروع کر دی اور وزیفے کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا الٹا میرے حالات خراب ہو گیا اور میری طبیعت خراب ہونے لگی باز وقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے صحیح مخارش نہیں ہوتے اور ہم پڑھتے ہیں تو غلط پڑھ دیتے ہیں اور اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں باز وقات جو ہے باز وقات ایسا ہوتا ہے کسی وزیفے کو پڑھنے سے رجعت پیدا ہو جاتی اور پھر ہمیں فائدہ ہونے کی جگہ الٹا نقصانات پیدا ہونے لگتے ہیں اور ہماری جسمانی ذہنی حالت میں بہتری کی جگہ خراب ہی آنے لگتی ہیں یہی شاید ان کے ساتھ بھی ہوا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مختلف وزائف پڑھ رہی تھی کہ میرا رابطہ احمد منصور صاحب سے فیس بک پر ہوا احمد منصور صاحب کا فیس بک پر ایک گروپ ہے دروش شریف کا اور خادم درو دے پاک کے نام سے ان کا وہ گروپ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے رابطہ کیا فیس بک پر ان کو اپنے حالات بتائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ سب چھوڑ دیں اور انہوں نے مجھے تین باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے تمام وزائف ترب کر دیں چھوڑ دیں سارے وزائف دوسرا یہ کہ آپ دروش شریف کو اپنا وزائفہ بنا لیں اور تیسرا یہ کہ آپ نے آپ کو طلاق ہو گئی ہے اور طلاق کے بعد آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ آپ اللہ کے سپورٹ کر دیں اور اس شخص کو بدعا نہ دیں چونکہ یہ تخلیف میں تھی طلاق ہو چکی تھی کم عمر تھی تو ذہنی طور پر اتنی سٹرونگ نہیں تھی تو اپنے ہسپنڈ کو یہ بڑا بھلا کہتی ہیں بدعایں دیتی تھی تو وہ خاتون کہتے ہیں کہ جس دن سے مجھے طلاق ہوئی تھی میں اس شخص کو بہت ساری بدعایں دیتی تھی بہت برا بھلا کہتی تھی لانتان کرتی تھی لیکن جب مجھے احمد منظور بھائی نے کہا تو وہ پھر میں نے ان کو بدعایں دینا چھوڑ دی اور دوسرے تمام بزائف بھی چھوڑ دیے اور صرف اور صرف درود خزری پڑھنے لگی درود خزری پڑھنے کی برکت سے اللہ زوجل نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ ایک تو میری اچھی جگہ شادی ہوئی دیکھیں کہ تو چھوٹی عمر تھی ان کی اور پھر جہنی طور پر وہ اتنی پریشان تھی درود پاک کی برکت سے اللہ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ ان کی اچھی جگہ شادی ہوئی پہلے سے بہتر جگہ شادی ہوئی اور ماضی کے جتنے سارے دکھ تھے وہ بھول گئیں درود پاک بائی سے رحمت ہے جب ہم پڑھتے ہیں اللہ زوجل کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دکھ ہو کوئی غم ہو کوئی پریشانی ہو رحمت میں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تمام برائی ہیں تمام پریشانی ہیں تمام دکھ بھول جاتے ہیں تو یہ بھی اپنے تمام دکھ بھول گئیں کہتے ہیں کہ درود شریف نے میری قسمت سوار گی اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ مین حصہ درود پاک ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گی میری زندگی باقی رہ گی انشاءاللہ از حضر میں درود پاک پڑتی رہوں گی اور یہ سب کچھ جو مجھے ملا درود خزری کی برکت سے ملا کہ میری دنیا کے تمام معاملات آسان ہو گئے میری شادی پر اچھی جگہ ہو گئی میرے والدین کی پریشانی بھی ختم ہو گئی خود میرے دکھ درد ختم ہو گئے خود میری زبان صاف ہو گئی کہ میں نے بدوائی دینا چھوڑ دی برا بھلا کہنا چھوڑ دیا تو کہتی ہیں کہ درود شریف میرے لیے روشنی ہے اور اس روشنی نے میری زندگی کے تمام معاملات سیدھے کر دی میری رہنما ہی فرمائی تو اللہ ضرور ہم پر بھی خاص رحمت ناطل فرمائے درود پاک کا کوئی سا بھی صیغہ ہو اگر آپ محبت لگن توجہ سے پڑتے ہیں تو آپ کو اس کے برکات و فیوز ضرور ملتے ہیں اگر آپ اسی سلسلے میں مرید ہیں تو آپ کے دی ہوئے حضرت کا درود پاک پڑھیں کہ اس کی آپ کو زیادہ برکتیں ملیں گی کہ آپ کو اس کی اجازت بھی ہے وہ آپ کی حضرت صاحب کی طرح سے آپ کو تحفہ بھی ہے تو اگر ہم کسی سلسلے میں مرید ہیں تو ہمیں وہی درود پاک پڑھنا چاہیے مختلی سیگے پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک درود پاک کو چنلنے اور اس سے مسلسل پڑھیں کیونکہ جیسے ہم اس سے مسلسل پڑھیں کہ اس کی تعداد میں زافہ ہوگا اور جیسے جیسے درود پاک کی تعداد میں زافہ ہوترز کی برکتیں پیوز کھلنے لگتے ہیں اس کے پوشیدہ اسرار کھلنے لگتے ہیں روحانی منازل تیہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو کسی ایک درود پاک کو سیگے کو چنلنے جو آپ بات سانی پڑھ سکتے ہوں جس سے آپ کو زیادہ محبت اور رفت ہوں اور پھر وہ آپ پڑھیں اور ٹائم لی جس سے درود پاک سے بہت زیادہ فائدے ہیں کبھی کبھی ان کا بھی بڑھ کر لیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی کی زمد کی کوئی محرومی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے درود خزبی پڑھنے کی برکت سے ان بہن کے معاملات سوار دی ان کے لئے آسانی پیدا فرما دی ان کی زندگی کے کام بنا دیئے اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کے کام بنا دے سب کی پریشانی احل فرما دے سب کی مدد فرمائے سب کو دنوں دنیا کی راہیں ہموار کر دیں سب کو روشنی عطا فرمائے درود پاک کے اور اس روشنی میں ہم دنیا کے دین کے آخر کے تمام مناسل بہت آسانی طے کر سکیں آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم